اب کیسے ہونا کیسے کرنا ہی ہم سے نہ پوچھو ہم تو خدا اللہ کے باستر چل پڑتے ہیں اللہ خیر ہی کرے گنگولی کی تو آپ نے پسلیاں توڑ دیتی تو کیا دوستی ابھی بھی ہے اس کے بعد میں تعلق ٹھیک رہا ہے بڑا کمپٹن بنگالی ہے نا میں خدای قسم honestly میں بلیف کرتا ہوں یہ چیز ہمارے ریجن میں سب سے ذہین اور دلیر قوم خدای قسم وہ بنگالی ہیں بہت ہی تکڑے لوگ ہوتے ہیں اور گنگولی بہت ہوتے ہیں وہ بڑا دلیر آدمی تھا وہ لگتا تھا کہ وہ ڈرتا ہے مجھ سے یہ ہو یہ بکواس بات ہے سارے زندگی اپنی کی ہے اس نے میرے خلاف گنگولی was very fierce on batsman of course unfortunately وہ مجھے hook pull نہیں کر سکتے تھے تو میں اس لئے ان کو بولیں مارتا تھا تو ان کو لگتی بھی تھی لیکن but he was a captain he was always playing as an opener he was always facing me he was always making sure that he is facing the most toughest balling attack but having said that مجھے انڈیا میں کھیل کے مزہ بڑا آتا تھا میں ان کو ایک crowd کو چوبی کرا دیتا تھا مارتا بھی تھا دھمگاتا بھی تھا لیکن میں نے ہمیشہ میں دیکھیں میری 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 یہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ balance کو بات کروں چاہے دیکھیں ہمارا دشمن ملک بھی ہے ٹھیک ہے دشمن کے بھی rights ہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے دشمن سے یہ بات ٹھیک ہے میں پاکستانی ہوں سے پاکستانی ہوں لیکن دیکھیں یار انہیں days of war میں بھی نا dialogues ہوتے ہیں انہیں days of war میں بھی آپ روٹی پانے نہیں جو بالکل تو یار trade کیوں رک گئی ہے ہماری یار trade کھول دے ڈیفرسیز اپنی جا اپنی جا رکھو آپ اپنی جا کھائیں بھائی جن آپ جا کھڑے ہیں لیکن بات چیت کے دروازہ بندلی ہونا چاہیے تجارت چلنے چاہیے اور سر جی ان کا تو ایک دن trade نہیں رکھتی ایک دن نہیں trade رکھتی آپ کے رکھ جاتی روٹی کماؤ روٹی کماؤ balance ground پہ آو common ground پہ آتے ہیں کاؤ دنیا کا مسئلہ روٹی بانی